ہلو فرینڈز بلکم ٹو عوینا نیٹنگ آج دیکھیں ایک بہت پیاری سی ایک کیپ بنائی لے کر آئی ہوں جو دیکھنے میں بہت سندر ہے اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ڈیزائن اپنے چینل پر دیا ہے اگر آپ نے ابھی تک میری وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں میرے سبسکرائبر کی پرمائش تھی یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے کہ آپ میم اس میں ہمیں کیپ بنانا بتائیں تو یہاں پر میں نے اس میں اس ڈیزائن میں دیکھیں کیپ بنائی ہے اور بہت سندر بن کر آئی ہے یہ میں نے نیو بارن بیبی کیلئے بنائی ہے آپ چاہیں تو اس میں اس سے بڑی بھی بنا سکتے ہیں بڑی بنائیں گے تو آپ کو پھندے زیادہ رکھنے ہوں گے اور یہ جو بنائی ہے اس سے چھوٹی بنائیں گے تو پھندے کم رکھنے ہوں گے اور یہ میں نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کہ میں نے یہ نیوبارن بیبی کیلئے بنائی ہے یعنی کہ زیرو سے اور سکس منت کے بیبی کے آرام سے آ جائے گی دیکھیں آرام سے تو یہ یہاں پر ہم نے اس طرح سے بنائی اگر آپ چاہتے ہیں یہاں سے اس کی لمبائی اور بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر لمبائی بھی بڑھا سکتے ہیں میتھٹ یہی رہے گا اس کا بنانے کا تو یہاں پر دیکھیں چلیے ہم اس کو بنانے کے لیے اس کے پندوں کا حساب لگائیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہمیں اس میں سات کے ملٹی پل سے پندے رکھنے ہیں یعنی کہ ایون نمبر میں پندے رکھنے ہیں سات 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 اس طرح سے ہمیں پندے رکھنے ہیں اور کوئی بھی ایکسٹرہ پندہ ہمیں اس میں نہیں رکھنا ہے اور دیکھیں یہاں پر یہ ہماری اس طرح سے چوٹی کی طرح ایک ڈیزائن بن جائے گا اور بہت ہی پیارا لے گا تو اس کو آپ ٹائک کیجئے گا بہت آسان ہے اس کو بنانا دیکھنے میں آپ کو یہ مشکل لگے گی لیکن یہ بنانے میں بہت آسان ہے ایک کیپ تو آپ اس کو بنائیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس کیپ کو بنانا سیکھتے ہیں اب دیکھیں ہم نے اس کیپ کو بنانے کے لیے نائنٹی ون پندے لیے ہیں یعنی کہ کیان میں پندے اور سیدھی سیدھی میں نے پانچ سرائی بنیے ہیں دیکھیں پرل وائز یہ دو لائن آگئی ہیں یعنی کہ سیدھی پھر اُلٹی پھر سیدھی پھر اُلٹی پھر سیدھی اس طریقل سے ہم پانچ سلائیس میں کمپلیٹ کریں گے سیدھی طرف سے بھی سیدھی بنیں گے اور اُلٹی طرف سے بھی سیدھی بنیں گے تو پانچ سلائی بننے کے بعد آپ دھیان سے دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا ہے اب ہم یہاں پر پھر اپنے دیزائن بنائیں گے سات پندے بنیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات پندے بننے کے بعد دیکھیں ہم اس میں یہاں پر بارہ بندے ڈالیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس کیارہ بارہ بارہ بندے ڈالنے کے پاس دیکھیں پھر سے ہم سات بندے گنیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات بندے ہم نے یہاں پر دیکھیں بھنڈی پھر سے ہم اسی طریقے سے یہاں پر بارہ بندے ڈالیں گے دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ پھر سے سات بندے بھنیں گے تو دیکھیں بار بار ہم یہی رپیٹ کریں گے سات بندے بنیں گے بارہ بندے ڈالیں گے سات بندے بھی بھنیں گے بارہ بندے ڈالیں گے سات بندے بنیں گے تو دیکھیں ہم نے یہاں پر اس الائی کمپلیٹ کر لیا اور بارہ بار ہم نے اسی طرح نوک سے پھنڈے ڈالیں ہیں آپ دیکھیں اوٹی سلائی کو دی acord سے دیکھیں گا دیکھیں سات پندے ساری سات پندے ہم سیدھے بنیں گے سات پندے ہم نے دیکھی یہ سیدھے بننی ہے اب ہم نے یہ جو بارہ پندے ڈالے دیں انہیں ہم اٹھا بنیں گے اور بہت دھیان سے بنیں گے ان پندوں کو ہاتھ اس طریقے سے دیکھئے پندوں کو تھوڑا سا ہم اب اس طریقے سے ہاتھ روک کے بنیں گے نہیں تو یہ کچھے پندے ہوتے ہیں یہ کھل جاتے ہیں تو ان کو بہت دھیان سے آپ کو بننا ہے یہ بارہ پندے ہم اٹھے بنتے ہوئے دیکھئے اس طریقے سے بنائیں گے دیکھیں اب پھر سے ہم سات پندے سیدھے بنیں گے دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات پندے سیدھے بننے کے بعد دیکھیں پھر سے ہم یہ بارہ پندے اٹھے بنیں گے پھر سے دیکھیں سات پندے سیدھے بنیں گے تو یہ ہی لازت تک ہم ریپیٹ کریں گے سات پندے سیدھے بارہ پندے اٹھے سات پندے سیدھے بارہ پندے اٹھے تو یہ ہی پوری سلائی میں لازت تک ہم ریپیٹ کریں گے جب تک یہ لازت میں ہمارے ملکہ سات پندے سیدھے آ جائے اب دیکھیں سلائی ہم نے کمپلیٹ کر لی اب یہ والی سلائی ہم پوری سیدھے بنیں گے یعنی کہ جو سات بندے ہمارے یہ بھی سیدھے اور یہ بارہ بندے یہ بھی سیدھے پوری سلاحی سیدھی بن کر کمپلیٹ کریں گے اب دیکھیں سیدھے سلاحی ہم نے کمپلیٹ کر لی آگئے ہیں اُلٹی سلاحی میں پھر سے دیکھیں ہم سات بندے سیدھے بنیں گے اور یہ بارہ بندے ہم اُلٹے بنیں گے تو یہی آخر تر ریپیٹ کریں گے سات بندے سیدھے بارہ اُلٹے سات بندے سیدھے بارہ اُلٹے اب دیکھیں سلاحی بھی ہم نے کمپلیٹ کر لی اب آ جاتے ہیں رائٹ سائیڈ میں اب اس سلاحی کو دھیان سے دیکھیں گا دیکھیں سات بندے ہم یہ سیدھے بنیں گے دیکھیں سات بندے ہم نے سیدھے بن لی اب دیکھیں اب ہم یہ بارہ بندے بائنڈ آف کریں گے یعنی کہ ان کو گھٹا دیں گے تو دیکھیں دھیان سے دیکھیں گا ایک بندہ سیدھا بنیں گے اگلا بندہ سیدھا بنیں گے اور یہ بندہ اس پر سے اتار دیں گے پھر سے دیکھیں اس طریقے سے ہم بندوں کو بائنڈ آف کریں گے یہ دیکھیں یہ بارہ بندے ہم اسی طریقے سے بائنڈ آف کر دیں گے دیکھیں یہ والا بندہ اس کے ساتھ ملاتے ہوئے یہ بائنڈ آف کر دیں گے اب یہاں پر دیکھیں ایک بندہ ہمارا یہ ہو گیا چھے بندے اور بنیں گے یعنی کہ ٹوٹل سات بندے بنیں گے دیکھیں پھر سے ہم یہاں سے بارہ بندے گھٹائیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے ہماری یہ بن جائے گی یہاں پر تو ہم یہ پوری سلائے ایسے ہی complete کریں گے اور اسی طریقے سے دہراتے ہوئے ہم انہی سلائیوں کو اس طرح کے ہم تین پٹیاں بنا لیں گے تو یہ complete کر کے میں آپ کو دکھاؤں گے اب دیکھیں یہاں پر میں نے اس طریقے سے بنتے ہوئے یہ دیکھیں تین لائن بنا انہی سلائیوں کو آپ کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بائنڈ آف کرنے کے بعد جب پورٹی سلائی سے ہم پھر سے اس میں پارہ پھندے ڈالیں گے پھر سے وہی سلائیاں دہرائیں گے اور ہم یہاں تک آگئے ہیں دیکھیں یہاں پر ہم نے بائنڈ آف جہاں سے آپ کو میں نے بتایا تھا اب ہم یہاں سے اس میں کلر ایٹ کریں گے اور کلر ایٹ کرتے ہوئے ہم یہاں پر دیکھیں اس میں چار یا چھ سلائی اور بننیں گے تو چار سلائی بن کر دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری کتنی بنتی ہیں تو ہم اس میں یہاں پر دیکھیں میں سیکنڈ کلر یہ والا لگاؤں گی اس سے میں چار سلائی بنوں گی اور چار سلائی ہمیں کیسے بننی ہے اُلٹی طرف سے اُلٹی بنیں گے اور سیدھی طرف سے ہم سیدھی بنیں گے تو چار سلائی ہم ایسے کمپلیٹ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے یہ کلر ایڈ کر دیا ہے سیکنڈ کلر لگائیں گے ہم اور دیکھیں پوری صلاحی ہم الٹی بنیں گے تو کس طریقہ سے بنیں گے دھیان سے دیکھے گا یہ دیکھیں اب ہم یہاں پر پھندے نہیں بنائیں گے جو ہم پھندے انکریز کر رہے تھے بارہ پھندے بنا رہے تھے وہ نہیں بنائیں گے یہاں سے سات پھندے ہم نے الٹے بنے پھر سے سات پھندے یہ الٹے بنیں گے پھر سے یہاں سے سات پھندے الٹے بنیں گے تو پوری صلاحی ایسے ہی بنیں گے یعنی کہ جتنے پھندے ہم نے ڈالے دی اتنے ہی پھندے ہمارے یہاں پر بن گئے ہیں تو یہ پوری صلاحی الٹے بنیں گے اور سیدھی صلاحی سیدھی بنیں گے الٹی صلاحی الٹے تو اس طرح چار صلاحی کمپلیٹ کریں گے دیکھیں ہم نے یہ چار صلاحی کمپلیٹ کر دی آ گئے ہیں الٹی صلاحی میں اُلٹی صلائے سے ہی ہم نے شروع کیا تھا اُلٹی صلائے میں آگئے ہیں تو اب ہم یہاں پر دیکھیں تیرہ خندے بنیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ اب یہاں پر دیکھیں ہم دو خندوں کا ایک کر دیں گے تو اس طریقے سے ہم ہم نے انہیں ہم نے انہیں دیکھیں چھے جگہ بانٹیا ہے تو ہر تیرہ خندے کے بعد ہم دو خندوں کا ایک کریں گے دیکھیں tyerہ خندے بننے کے بعد پھر سے ہم دو خندوں کا ایک کریں گے تو لاست تک ہم یہی کریں گے آپ دیکھیں Crypto آپ Cohen ہم نے تیرہ خندے بنے ہیں تو یہاں پر ہمارے تین خندے ہیں اب پھر سے ہم دو خندوں کا ایک کریں گے اور یہ لازٹ کا فندہ ایک ایسے اُلٹا بُنے لیں گے آپ دیکھیں پوری صلائے ہم یہ کیلی کمپلیٹ کریں گے اُلٹے صلائے دیکھیں پہلے ہم نے تیرہ بھندے بنے تھے اب ہم بارہ بھندے بنیں گے دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اب بارہ بھندے بنانے کے بعد یہاں بھندہ گھٹائیں گے اس طریقے سے ہم ہر اونٹی سلائے میں بھندوں کو گھٹائیں گے اب ہم نے بارہ کے بعد گھٹایا پھر گیارہ کے بعد پھر دس کے بعد اس طریقے سے گھٹاتی گھٹاتے جب تک کہ ہمارے پاس چھے پھندے نہیں بچ جاتے ہم پھندوں کو اسی طریقے سے گھٹائیں گے آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر دیکھیں چھے اور پلس ایک جو ہمارا ایکسٹرہ پھندہ تھا تو یہ ہمارے سات پھندے بچ گئے اب ہم اسی یہی پر چھوڑیں گے اس کی ہم سلائی کریں گے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں اس میں موتی لگانا سیکھیں گے اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو جب یہ ڈیزائن بتایا تھا تو موتی لگانا نہیں بتایا تھا تو میرے سبسکرائبر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میم اس میں ہمیں بٹن کیسے لگانا ہے یا موتی کیسے لگانا ہے تو دیکھیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہمیں کس طریقے سے لگانا ہے تو دیکھیں میں نے یہاں پر ایک تو یہ بنا کر رکھی ہیں میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں ایک بار پھر سے کہ ہمیں بنانی کیسے ہیں دیکھیں جو ہماری پہلی ہوتی ہے اس کو تو ہمیں ایسے گھما کر لانا ہے دیکھیں اس طرح قصے کرتے ہوئے ہماری جو پرل وائز لائن ہے وہ ہماری ایسے آنی چاہیئیں دیکھیں اس طرح قصے تو ہم یہاں پر ایسے گھماتے ہوئے لیں گے اور یہ والی ہم سیڑی سم پر اس میں سے نکال دیں گے دیکھیں پھر یہ والی بھی ہے اس میں سے ایسے نکال دیں گے تو میں آپ کو بتا چکی ہیں اس سے پہلے ڈیزائن میں بھی آپ وہاں بھی جا کر دیکھیں اس کو سیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس کا بات کا دھیان رکھے گا کہ آپ کی پرل وائز لائن یہ اوپر آنے چاہیے ایسے اب اس میں سے ہم ایسے اس کو نکال دیں گے دیکھیں اس طرح سے یہاں پر یہ تو یہ اب ہم یہاں پر موٹی لگانا سیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس میں لگانے کے لیے یہ والے موٹی لیے ہیں آپ کو اسے بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں یہ بھی نہ ہو تو آپ بٹن بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گے کہ ہمیں موٹی کیسے لگانے ہیں تو یہاں پر دیکھیں گا یہاں پر دیکھیں میں نے ایک سوئی لیے سوئی میں میں نے دھاگہ پیرو کر رکھا ہے آپ دیکھیں اب ہم یہاں پر دیکھیں اس طریقہ سے سوئی کو نکالتے ہوئے دیکھیں یہاں پر اس میں بیٹس لیں گے اور یہ دیکھیں اس طریقہ سے لگائیں گے یہاں پر دیکھیں ایسے یہ دیکھیں ایک بار پھر سے ہم تاکہ یہ اچھے سے پکا ہو جائے ایک بار پھر سے ہم اس میں سے بیٹس میں سے ایسے نیڈل سوئی سوئی کو نکال لیں گے اس طریقہ سے کرتے ہوئے آپ پھر سے دیکھیں اب پھر سے ہم یہاں پر سوئی کو نکال لیں گے دیکھیں ایسے کرتے ہوئے پھر سے یہاں پر دیکھیں ایک بیٹس لیں گے یہ دیکھیں اور یہاں پر ایسے لگا لیں گے اس کو اسی طریقہ سے ہم بٹن لگا سکتے ہیں جیسے ہم نے یہ موٹی لگایا ہے ایسے ہم یہاں پر کوئی بٹن بھی لگا سکتے ہیں یا پھر کوئی اسٹرون مغیرہ بھی لگا سکتے ہیں کچھ بھی جو بھی آپ کی مرضی ہو اور اگر آپ نہ بھی لگانا چاہیں تو اس کو ایسے بھی بس سل سکتے ہیں سمپل طریقہ سے تو یہاں پر اس طریقہ سے ہم لگا کر کمپلیٹ کریں گے اب دیکھیں اس طریقہ سے ہم نے یہ تہارے موٹی اس میں لگا لیے ہیں دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں لگنے کے بعد اب ہم اس کی کیپ کی سلائی کریں گے تو دیکھیں یہ جو ہم نے پھندے ہمارے رہ گئتے دیکھیں ہم ان کو ہم نے یہ دھاگا یہاں سے دیکھیں کٹ کر دیا ہے تھوڑا لمبا چھوڑتی ہے تاکہ ہم اس سے سلائی کر سکیں اب دیکھیں ہم اس میں سوئی میں یہ دیکھیں نیڈل پر سے لے لیں گے اور اب ہم یہاں پر دیکھیں ان کو ایسے دھاگے کو ایسے کھینج دیں گے یہ دیکھیں اس طریقہ سے ایک بار پھر سے ان پھندوں میں سے ہم دھاگے کو نکال لیں گے یعنی کہ سوئی کو اس طریقہ سے تاکہ یہ ہمارا اچھا سیاں سے پکا ہو جائے دیکھیں ایسے یہاں پر اس طریقہ سے نکال دیں اب ہم اس کو ایسے رونگ سائیڈ میں لے لیں گے اور یہاں سے ہم اس کی سلائی کریں گے جہاں تک بھی ہمارا یہ والا کلر نظر آ رہا ہے ہم اس کی سلائی کریں گے سلائی جیسے کہ میں نے آپ کو بتا رکھے سن پر ایک چین سے ادھر سے دوسری چین کو ملاتے ہو اس طریقہ سے ہم اس کی سلائی کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے اس طریقہ سے سلتے ہو یہاں تک سل دیں گے اس کو اب دیکھیں ہم نے یہاں سے اس کلر کے دھاگے سے سل دیں گے اب ہم نے یہ والا دھاگہ اس میں لے لیا ہے اور اب ہم اس سے بھی اسی طریقہ سے ملاتے ہوئے اس کو سل دیں گے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک اس کو ہم پورا سل دیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اسے پورا سل دیا اب ہم اس کو دیکھیں رائٹ سائل میں لے آئیں گے تو دیکھیں یہاں پر اس طریقہ سے ہماری یہ کیپ بن گئی ہے یہ دیکھیں اب بہتی پیاری اور سندر سے یہ کیپ بن کر تیار ہوئی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اپنا پیڈ بیک بھی دیں کہ آپ کو کیسے لگے اگر آپ کو میرے ڈیزائنز پسند آتے ہیں تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں کمنٹس کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ہوں گی پھر اسے ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ آپ لوگ کے صدمت میں تب تک کے لئے گوڈ بائی ڈینک یو